موسیقی میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ ملک کے جانے مانے شاعر ملک اور بیرین نے ملک میں اپنی شاعری اور اپنی نظامت کا لوہا منوارے والے ہم لوگوں کے رہنما جنابے ڈاکٹر کلیم قیسر صاحب اس منجھ پہ تشریف فرما ہے منجھ کی مشاعرے کی بازابتہ شروعات ہوگی تو اس کے پہلے جو ہمارے مشاعرے کے ناظر میں مشاعرہ ہے جنابے منصور عثمانی صاحب اس مشاعرے کی شروعات ان سے ہونی ہے لیکن مشاعرے کے پہلے میں جنابے ڈاکٹر کلیم قیسر صاحب کا آواز دیتا ہوں آئیں اور اس پرگرام کو اس مشاعرے کو بازابتہ آغاز کرنے کے لیے ایک ماحول بنانے کی مہربانی کریں میں بڑے حزت احترام کے ساتھ جنابے ڈاکٹر کلیم قیسر صاحب کا آواز دیتا ہوں کہ تشریف لے آئیں اور اس پرگرام کو جلابکش ہے کہتے ہیں کہ اثر لبھانے کا پیارے تیرے بیان میں ہے اثر لبھانے کا پیارے تیرے بیان میں ہے کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے ڈاکٹر کلیم قیسر صاحب موسیقی 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 موسیقا پیش کرتا ہوں مائک میں آواز نہیں آرہی آواز تو آرہی میں مشہرے کی صدارت کے لیے جناب محب الحق کا نام پیش کرتا ہوں مشہرہ کمیٹی اور تمام شرکہ کی طرف سے میں تعاید کرتا ہوں محب الحق صاحب کی صدارت کا اس کی آواز ٹھیک کرو سر سید والفیر سوسائٹی کے صدر اور آجیس عالمی مشہرے کے صدر بلادر مہترم مہب الحق صاحب شورائے کرام قوی حضرات بھائی ڈاکٹر سوریش قویتری اور شائرات بتیس سال سے آپ کا رشت سے میرا رشتہ ہے بتیس سال سے میں متحاری آ رہا ہوں بتیس سال میں جو تبدیلیاں میں نے دیکھی ہیں وہ ہر پل میری یادوں میں ہیں ہر شائر اور ہر قوی جو متحاری آتا ہے وہ جانے کے بعد یہاں سے یہ خواہش کرتا ہے کہ میں دوبارہ متحاری جاؤں یہ ایک سلسلہ ہے جو زفر مجیبی مرہوم صاحب سے شروع ہو کے متیور رحمان صاحب تک اور اس کے بعد محب الحق صاحب تک تو اس لئے آپ مبارک بات کے مستحق ہیں سادوات کے مستحق ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ اپنے لئے زوردار تعلیاں بجا لیں تاکہ یہ احساس ہو جائے کہ آپ بیدار ہیں دوسرے یہ کہ اس میں بہت سے لوگ جو آج ہماری جو فیرست ہے وہ پوری ٹیم نے تیع کیا ہے کہ ان لوگوں کو بلائے جائے اور آپ کو سنوائے جائے یقیناً بہت اچھے لوگ ہیں خصوصیت کے ساتھ میں کچھ لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو یہاں پہلی بارہ ہیں جیسے ہمارے اس مشاعرے کے ناظر میں مشاعرہ برادر بہترم ڈاکٹر منصور عثمانی صاحب پوری دنیا میں اپنی نظامت اپنی سنچالن کوئی ایک منفرد انداز میں ایک عدبی انداز میں انہوں نے روشناس کرایا ہے اور لوگوں اس کے قائل ہوئے ہیں ان کا اعترافیہ پیش کیا ہے آج انہیں آپ سنیں گے اس سے پہلے بھی محبل صاحب نے انہیں بلایا تھا لیکن شاید وہ کہ کہیں اور مصروف سے نہیں آسکے ڈاکٹر سورش عوستی یہ آپ کے لئے بالکل نیا نام ہے خاص اور سے وینگ میں ہندوستان کے جو چند بڑے لوگوں میں جن کا نام آتا ہے اس میں ڈاکٹر سورش عوستی ہیں اور یہ بھی بتا دوں کہ دینک جاگران پریوار سے ان کا تعلق ہے اور دیش میں ایک سو ایک کیاون کوئی سمیلن اور مشاعرے ہوتے ہیں جس کو پورا کرنے کے ذمہ داری ڈاکٹر سورش کی ہے وہ موتیہاری اس سے پہلے بھی آئے ہیں لیکن چونکہ اس مشاعرے میں پہلی بار آئے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں مہمانوں کے لئے خاص اور سے آپ تعلیہ مجھائے بہت سے نئے لوگ بھی ہیں ڈاکٹر نصیم نکر صاحب آ چکی ہیں تاہیر فراز بھائی آ چکے ہیں شکیل آزمی صاحب اس سے پہلے بھی آئے ہیں لیکن شکیل آزمی کو جیسا پورے دنیا میں سنا جاتا ہے شاید اس بار نہیں سنا گیا تھا جب شکیل بھائی یہاں آئے تھے تو انشاءاللہ یہ کمی اس بار پوری ہو جائے گی گوری مشرا سبا برنامپوری بھی آ چکے ہیں گوری مشرا اور نازیہ سہری پہلی بار آ رہے ہیں انہیں اسی محبت سے سنیں گے جیسا آپ سنتے ہیں مشارع کامیاب بنانا شاعر کی صرف ذمہ داری نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ سب کی ہوتی ہے تو میں آج جو جنہیں عزاز ملا ہے جو ہمارے نیتہ کرنا ہے یہ محبت بھائی نے بہت بڑا کام کیا کہ ساری پارٹیز کے لوگوں کو بلائیا اور یہاں سمانت کیا ایک ایسا منچ ہے یہ سرسید کا منچ کہ جہاں سارے لوگ ہر خیال کے لوگ آتے ہیں اور انہیں سمان ملتا ہے اور انہیں سمانت کیا جاتا ہے میں سب کو سادھو بات دیتا ہوں سب کو مبارک بات دیتا ہوں عزیر انجم بہت اچھے صحافی ہیں بہت اچھے شاعر ہیں بہت اچھے انسان ہیں انہیں بھی آپ نے عزاز بخشا میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں اور آپ سب کو دیتا ہوں ایک نوجوان گلریش شہزاد جو ڈیفرنٹ قسم کے جو خصوصیات انسان میں ہوتی ہیں وہ گلریش شہزاد میں ہیں علم سے لے کے فلم تک اور فلم سے لے کے اپنی ماتی کی زبان بھوچ پوری تک جس نے ہندوستان بھر میں اپنی ایک الگ شناخت بنائی ہے اپنی کتابوں کے ذریعے اپنی قویتاؤں کے ذریعے اپنی غزلوں کے ذریعے اپنی رچناؤں کے ذریعے وہ اس کی ایک الگ پہچان ہے مجھے دلی خوشی ہوئی جب گلریش شہزاد کو یہ عزاز دیا گیا میں محبب البھائی کا مشکور اس لئے بھی ہوتا ہوں کہ ایک روایت ایک پرمپرا جو انہوں نے قائم کی تھی اس میں کہیں سے جھول نہیں آنے دیا ہر برس کچھ نہ کچھ نیا کرتے رہتے ہیں اور یہ آپ کی طاقت ہے ان کے ساتھ اس لئے ایسا وہ کام کرتے رہتے ہیں میں محبب البھائی کو بہت خصوصی مبارک بات دیتا ہوں اور ان کے حوصلے کے لئے خدا سے دعا گو رہتا ہوں کہ انہیں اللہ حوصلہ دیتا کہ یہ ہر سال آپ کے لئے خوبصورت قوی سمیلن اور مشارقہ یہ احتمام کرتے رہیں ایک خوشی کی بات ہے کہ بیہار آل بیہار اردو ٹیچرز اسوسیشن کے سگریٹی محمد امان اللہ صاحب جو آج کے سطریں محبب الحق صاحب اردو خدمت کے لئے انہیں عزاز پیش کریں گے ان کا حوصلہ افضائی کریں گے میں ممبران سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لے آئے ہیں اور یہ کام جلدی سے کر لے برادر محبب الحق صاحب ایک یہ بھی روایت ہے اور سنت کا طریقہ بھی ہے کہ ہم اپنے ان بڑے لوگوں کو خراجی عقیدت پیش کریں جو اب ہمارے بیچ نہیں رہے ان میں محترم نامے ساقی فاروقی صاحب پروفیسر دودھ ناد سنگھ محمد علوی صاحب مشتاق احمد یوسفی گوپال داسنیرج فضائل جعفری پروفیسر کدار ناد سنگھ قاضی عبدالستار اور فہیم دریاز یہ لائٹ بند کیجئے یہ لائٹ کیا ہوا دو منٹ بیٹا دو منٹ بیٹھ جاؤ بیٹھ جا بیٹھ جا تم صرف دو منٹ یہ تعجیب کی روایت خلاف ہے آپ بیٹھئے سکون سے بیٹھے تھے بیٹھ جا دو منٹ انشاءاللہ دو منٹ کے اندر میں مشارع خاموش ہو کہ بیٹھا ہے بیٹھ جائے ہو جائے بیٹھ جائے پلیج بیٹھ جائے بیٹھ جائے دیکھیں میری آواز بیٹھ جائے گی میری آواز بچے کھڑے پلے بیٹھو دائیں بڑھو بڑھو نیچے یہ لائٹ بند کی گئے بڑھو پارس آسان سے میں کہوں گا جب آپ بیٹھا یہ دن لوگ کو پڑھا یہ لائٹ بند کرو بڑھو محبول بھائی یہ لائٹ بند کرو یہ سامنے والی یہ بہت ڈسٹرپ کر رہی ایک منٹ کا اور ہے اس کے بعد پھر مجھے غم بھی ہے دکھ بھی ہے اور تازیت بھی کر رہے ہیں ہم سب مل کے اب تک کہ اس مشاعرے میں جو لوگ آتے رہے ہیں وہ دنیا میں نہیں ہیں انہیں بھی خراجی عقیدت پیش کیا جائے جناب انور جلال پوری ساغر خیامی ندا فازلی صدیق مجیبی منظر سلطان محمد مختار وفا حسر الشادانی یہ لوگ ہمارے بیچ ہوا کرتے تھے اس ڈائس پر ہوتے تھے لیکن آج نہیں ہیں ہمیں بھی شردان جلی اور تازیت پیش کرتے ہیں میں محترم منظور عثمانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اس سے پہلے کہ وہ یہاں تشریف لائیں مجیبی